کیا نظاریں بھائی جان مکہ کی بارش کے نظاریں سبحان اللہ بھائی جان رحمت کی بارش رحمت کی بارش اللہ مسکہ رحمہ یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان مکہ تل مقرمہ سے جناب علی مکہ تل مقرمہ کے اندر آپ بارش دیکھ رہے ہیں یہ ہے بارش کا موسم اللہ اکبر ماشاءاللہ جناب علی آج تاریخ کیا ہے ایک ہے آج تاریخ کیا ہے یار میرے ذہن میں نہیں ہے آج تاریخ کیا تاریخ آج دیکھ تو لے تھوڑا بھائی جان آج ہے تین جماد الاول ماشاءاللہ بارش کا موسم دیکھیں موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے مکہ تل مقرمہ کے اندر اور ابھی ہم موجود ہیں میدان مینہ کے اندر انڈر ہو رہے ہیں میدان مینہ مکہ تل مکرمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم سکیہ رحمہ اللہم سکیہ رحمہ جناب علی بڑے عرصے کے بعد بارش ہو رہی ہے مکت مکرمہ کے اندر اور موصلہ دھار بارش اور اس بارش کے بعد موسم ہو جانا ہے گل بہار یہ دیکھیں جی یہ ہے میدان منہ کی جو ہے نا یہ پلے ہیں یہ اسٹیشن ہے جمرات اور اس طرف دائے جانب جو ہے یہ دائے جانب جو ہے یہ ہے جمرات جہاں پر حجاج اکرام کنکریہ مارتے ہیں حج کے دوران سبحان اللہ تھوڑا سا آپ کو ویو دکھاتا ہوں اوپر سے میدان منہ کا جہاں سے آپ کو پورے خیمے وغیرہ دکھیں گے بارش دیکھیں یار کیا بارش ہے یار آئے 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 لگتا ہے بادل بھی نیچے آگئے ہیں کیا اتنی دھند یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ خوبصورت منظر میدان منہ کا نیچے جو منارے دیکھ رہے یہ ہے مسجد نمیرہ کے منارے یار بارش کافی دیز ہوگی یار اللہم سکیہ رحمہ یارب خیر اور رحمت کی بارش ہو یہ منظر دیکھیں مکہ کی بارش کے نظر سبحان اللہ اور اس طرف اگر آپ منظر دیکھیں اوہ پانی گاڑی اندر آگیا اس طرف کے نظر دیکھیں ما شاء اللہ کیا خوبصورت منظر سبحان اللہ اور اگر اس طرف آپ دیکھیں آپ کو نظر نظر آئیں گے بارشیں کافی ہو رہی ہیں کافی عرصے سے مکہ تو مقربہ کے اندر لیکن یہ کافی دنوں کے بعد بارش ہوئی ہے یار یہ پہاڑ سے پانی نیچے آ رہا ہے اور اتنا تینسی سے پانی آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں پانی کی دیکھیں مار دیکھیں کتنے اللہم سکھ کیا رحمہ یا اللہ رحمت کی بارش ہو کرم کی بارش ہو رحمت یہ نازل فرما ہمارے اوپر یا رحمان یا رحیم یا اللہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اللہ تعالی سب کو سب میرے سبسکرائبروں کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے یار جتنے بھی دیکھنے والے جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ لوگوں کو اپنا گھر کا دیدار نصیب فرمائے آمین یار رحم جنابی علی یہ سائن بورٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر مینہ جو انڈ ہو رہا ہے اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو سامنے آپ کو سائن بورٹ نظر آئے گا دوسرا یہاں سے جناب مزدلفہ شروع ہو رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ایریا ہے اسے کہتے ہیں وادی محصر ٹھیک ہے جی اس وادی محصر کے اندر جو ہے ابراہہ کا لشکر ہلاک ہوا تھا جب ابراہہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا یہاں پر یہ معاملہ جو ہے میدان مینہ اور میدان مزدلفہ کے درمیان پیش آیا تھا جو آپ نے صورت الفیل پڑھی ہے جس کے اندرہ قصہ مذکور ہو آئے اسحاب الفیل کا تو وہ قصہ جو ہے نا اس ایریا کے درمیان ہوا تھا اب یہ ہم گزر کے جا رہے ہیں نیچے ٹرین اسٹیشن سے اوپر ٹرین اسٹیشن ہے میٹرو مینا اور مزدلفہ اور یہاں سے بھی گزر کے ہم جا رہے ہیں یہ جو پل ہے تو یہ وہ ٹرین ہے جو حج کے دوران استعمال ہوتی ہے جس سے حجاج کرام استفادہ کرتے ہیں حج کے دوران میں نے یار یہاں سے گزر رہا تھا یہ سارے علاقے آپ کو دکھاتا ہوا چلو بائی جان رحمت کی بارش رحمت کی بارش اللہ مسکر رحمہ ماشاءاللہ جی مکہ جو ہے نا بہار ہو گیا بہار بہار ہو گیا چلو طرف کیا بات ہے جی یہ دیکھیں جی مکہ کے ٹرینل سے ہم باہر نکل رہے ہیں اور سامنے آ جائے گا ہمارے عزیزیہ عزیزیہ الجنوبیہ آدھے گھنڈے سے ہم گھوم رہے ہیں لیکن بارش ابھی بھی جل رہی ہے بارش ختم نہیں ہو رہی اور یہ بارشیں جو ہیں نا صحیح بار سردی لے کر آئیں گے اچھا ایک بات بتاؤں مکہ کے اندر سردی بھی ہو گی بھائی جان موسم بالکل ٹھنڈا ہو گیا مکہ کا اور رات کو جب ہم ہم سوتے ہیں تو گھر میں ایسی بھی نہیں جلاتے بیگر ایسی بیس ہو رہے ہیں آج کل ہم پنکھے سے گزارہ ہو رہا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ صرف پنکھا چلا گیا ہم نے رکھا اور کمرہ ٹھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مسکرہ اور رحمہ جناب علی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں طائب شہر کے اندر اور یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف یہ مقات کرل المنازل ہے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں کچھ ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کو احرام بنوانے کے لئے اور یہ دیکھیں جی خوبصورت منظر ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت منظر ہے یہ راستہ جا رہا ہے مکت المکرمہ کے طرف اور طائب شہر کے اندر اگر آپ بادل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا یعنی کہ اوپر شہر ہے کتنا یعنی کہ بلندی کے اوپر ہے بادل بلکل دیکھیں پہاڑوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ الحدہ کا ایرہ ہے ساتھ میں یہاں پر مقات ہے اور یہ جو گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حاجیوں کو لے کر آئے ہوئی ہیں زیارت پر وزٹ کروانے کے لئے حاجی آتے ہیں طائف وزٹ کرنے کے لئے زیارت کرنے کے لئے زیارت کے بعد اندر میں احرام بندوائے جاتا ہے احرام کی نیت یہاں سے کر کے عمرے کی نیت یہاں سے کر کے مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے تو جناب علی ہماری کمپنی بھی ہے جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں تو ہمارے پاس بھی اس طرح کی گاڑیاں ہیں ایچ ون یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گاڑیاں تو نہیں ہیں لیکن اس طرح سے ہمارے گاڑیاں ہیں یہ جو گاڑیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ ہماری کمپنی کی گاڑی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سروس بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں طائف کی زیارت مکہ کی زیارت پھر اسی طرح سے آپ کو یہاں سے احرام بندوائے جائے گا طائف سٹی سے جب آپ عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے جب آپ طائف کا ٹور ہمارے ساتھ جو ہے نا ارنج کریں گے تو آپ کو یہاں پر لے کر آئیں گے اور یہاں سے آپ کو جو ہے نا احرام بندوائے کر لے جائیں گے تاکہ آپ عمرہ کر سکے تو یہ منظر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبشورت منظر یقینی کریں بندہ جب طائف شہر آتا ہے نا میں تو آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ اگر آپ عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں مکہ تو ایک مرتبہ جو ہے نا طائف کا ضرور وزٹ کریں طائف کا وزٹ کریں اور اس طرح کا ویو جو ہے نا یقینی کریں بندہ جب آتا ہے مکہ المقرمہ یہ مکہ سے تقریب سو کلومیٹر دور اتنا دور نہیں سو کلومیٹر دور ہے اور سو کلومیٹر دور اتنی خوبصورت وادی طائف شہر بندہ دیکھیں اور وہ مقامات دیکھیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و بھلے ہوئے پہاڑوں کے اوپر اکثر لوگوں کے یہاں پر فارم ہاؤس وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں اور یہاں پر ٹمپریچر اتنا تھنڈا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں بھی اتنی سردی یہاں پر لگ رہی ہے نا ہوئے 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 چلیں جی اچھا جی اگر آپ ہماری سوری سے لینا چاہتے ہیں یہ گاڑی آپ کے سامنے آ رہی ہے اور یہ وارس اپ نمبر بھی ہے اور ڈسکرپشن کے اندر بھی وارس اپ نمبر ہے اور ایمیل بھی موجود ہے اپنی جرنی جو ہے آپ ہمارے ساتھ بک کر سکتے ہیں مکہ کی زیارت طائف کی زیارت مدینے کی زیارت ائرپورٹ سے پک کرنا ڈراب کرنا یہ گاڑیاں جو ہے نا ان گاڑیاں کے ذریعے آپ کو یہ سرفیس دی جائے گی یہ گاڑی جو ہے ٹین سیٹر ہیں دس بندے اس کے اندر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سمال کے سات بندے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہ جرنی آپ بک کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کے سامنے ہے اور ڈسکرپشن کے اندر بھی وارس اپ نمبر موجود ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بتائیں کمنٹ سے بتائیں کہ ہماری ویڈیوز جو آپ کو کس طرح سے لگ رہی ہے اور اگر آپ میری عراق کی جرنی عراق کا میرا ٹور کیا تھا وہاں کی زیارت اور تاریخ مقامات بھی دکھائے تھے اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کر لیں ملاقات کا دینے ویڈیو کے اندر تب تکرے اجازت دیں اللہ حافظ